کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیے مرتے وقت تو مغفرت ہو جاتی ہے کیا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے میری چاچی کا انتقال ہو گیا ہاسپٹل میں تو وہ کلمہ پڑھ رہی تھی اور پھر وہ اپنے بیٹے سے بات کرنے لگیں بات کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو گئیں اور پھر وہ ونٹی لیٹر پہ چلی گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا پھر دوبارہ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا دیکھئے ایک شکل تو یہ ہے کلمہ پڑھتے ہوئے ہی روح نکلے یہ بہت عالی شکل ہے کلمہ پڑھ رہے تھے اور انتقال ہو گیا دوسری شکل یہ ہے کہ آخری جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ ان کی موت کلمہ پڑھتے ہوئے ہوئی ہے کلمہ پر ان کی موت ہوئی ہے کیونکہ آخری ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کلمہ ہی تھے اس کے بعد کچھ وہ بولی نہیں یا وہ بولا نہیں اور انتقال ہو گیا تیسری شکل جو آپ لکھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھیں ہیں لیکن اس کے بعد کچھ انہوں نے بات کی ہے اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں ان کا خاتمہ بالخیر ہی لکھا گیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا اس کا مطلب دل کے اندر انہیں یقین تھا ایمان تھا تب ہی جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا یا خیر اخیر میں اس کے بعد کسی وجہ سے بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ پڑھا ہوا کلمہ اللہ کی ذات سے امید زائے نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کو یقین تھا دل میں مستعقناً باللہ اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا اس کے لئے اور آپ کی چاچی نے کلمہ پڑھا تو یہی دلیل ہے کہ ان کو یقین تھا تو جب یقین تھا تو بس کافی ہے اللہ جو ہے انہیں ضرور ایمان پر خاتمے والوں میں شامل فرمائیں گے